السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش ذائقہ میں ابو عمر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے آج ہم بنانے والے ہیں شیش تابو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں اجزاء درکار ہوں گے ایک کلو چکن بریسٹ چکن بریسٹ کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اچھی طرح سے دھل لیا ہے اور پانی کو بھی سکھا لیا ہے تھوڑا مڑا پانی جو رہ گیا ہے اسے بھی ہم ٹیشو پیپر سے سکھا لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے لیمو بڑے سائز کا آدھا لیمو ہم نے لے لیا ہے اور اسے اس میں نچوڑ دیں گے لیمو نچوڑنے کے بعد ہم نے چمچے سے اس کو گوشت میں اچھی طرح سے ملا لیا ہے اب ہم اس میں دوسرے مسائلے ڈالیں گے ادرک اور لہسن پیسا ہوا ہم ڈالیں گے دو چائے کا چمچ سرخ مرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ پیسی ہوئی دھنیا اور زیرا تین چوتھائی چائے کا چمچ حلدی آدھا چمچ پیسی ہوئی حلدی کشمیری مرچ آدھا چمچ آدھا چاہ کا چمچ نمک تین چوتھائی چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچ پیسی ہوئی ہری مرچ دو چاہ کا چمچ چاٹ مسالہ دو چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈیڑھ چائے کا چمچ بھٹے کا آٹا دو کھانے کا چمچ اب ان سارے مسالوں کو ہم چمچے کے ذریعے اچھی طرح سے گوشت میں ملا لیں گے اب یہ کچھ کچھ مسالے الگ الگ نظر آ رہے ہیں اب اس میں ہم ملائیں گے کھانے کا دو چمچ تیل تیل ڈالنے کے بعد ایک بار پھر ہم سارے مسالوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اب ہم نے سارے مسالے اور تیل گوشت میں ملا لیا ہے اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے اب میں نے لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا شملہ مرچ دو درمیانی سائز کے ٹماتر اور ایک درمیانی سائز کا پیاز اور ان سب کے میں نے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے اب چکن کے بوٹیوں کو اور ان سبزیوں کو سیکھوں میں پیر ہوتے ہیں ہم اس ترتیب سے ہم اس ترتیب سے اپنی سیکھ تیار کریں گے کہ ایک بوٹی اس کے بعد یا تو شملہ مرچ یا پیاز یا ٹماتر اس طرح باری باری ساری چیزیں پیرو لیں گے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سیکھ تیار کر لیا ہے اسی طرح سے ہم ساری سیکھوں کو تیار کر لیں گے تو ناظرین الحمدللہ ہماری ساری سیکھیں تیار ہو چکی ہیں اب ہم انہیں فرائے کریں گے اب دیل گرم ہو چکا ہے اب ہم چکن کو فرائے کریں گے شروع میں ہم آج کو تھوڑی تیز رکھیں گے تھوڑی دیر میں ہم سیکھوں کو پلٹ لیں گے تاکہ گوشت ہر طرف سے اچھی طرح سے کھپ جائے زیادہ سے زیادہ ہمیں دو بار پلٹنے کی ضرورت پڑے گی اسے پوری طرح سے فرائے ہونے میں تقریباً پانچ منٹ لگیں گے تو ناظرین اب آپ دیکھ سکتا ہے ہمارا شیش تاوق تیار ہو چکا ہے اب اسے چمٹے کی مدد سے ہم پلٹو میں نکال لیں گے تو ناظرین ہمارا شیش تاوق تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں بھی بہت ہی خوشنوہ اور لذت بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا اب اس کو آپ روٹی یا چاول کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری شیش تاوق بنانے کی ترکیب اگر آپ کو یہ ترکیب اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی بننے والی ترکیب سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ترکیب کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ